نہیں آئے سنبیت کا گزار نہیں آئے عام طور پر جو کتابیں علم اخلاق کی لکھی گئی ہیں اس میں باتیوں شروع کی جاتی ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے روح اور جسم یہ ناقص خیالی ہے یہ باپل تھی بری ہے انسان دو چیزوں کا مجموعہ نہیں ہے انسان ایک ہی وحدت ہے اس کے دو روح ہیں جو لطیف روح ہے اسے روح کہتے ہیں جو کسیف روح ہے اسے جسم کہتے ہیں انسان ایک وحدت ہے ایک وحدت ہے میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ بچوں کو یاد رہ جائے زرگوں کے لئے تو ظاہر ہے کہ فلسفے کی استلاحیں اور تعریفات اور بحثیں پیش کی جائیں گی لیکن بچوں کو بس یہ یاد رہ جائے کہ یہ جو ہمارا ہاتھ ہے دنیا میں جتنے افراد ہیں سب کا یہ ہاتھ دیکھیے گا تو اس ہاتھ کے اشت دست کا رنگ الگ ہوتا ہے کفے دست کا رنگ الگ ادھر کا رنگ ذرا کسیف ہوتا ہے ادھر کا لطیف کیونکہ یہ باطن ہے یہ ظاہر ہاتھ ایک ہی ہے نا دو تو نہیں ہے دو چیزیں ملی ہوئی ہیں ایک ہی چیزیں ایک ہی آئینے کے دو رخ ہیں یہی انسانی شخصیت ہے جو لطیف رخ ہے وہ روح ہے جو کسیف ہے وہ جسم ہے انسان ایک وحدت کا نام ہے اس میں کسی قسم کی سنویت کا دخل نہیں ہے اس لیے کہ پیدا اسے واحد و احد نے کیا ہے اس نے اپنی وحدانیت کی بھی نشانی ہر فرد میں رکھ دی اس نے اپنے فرد ہونے کی نشانی ہر فرد میں رکھی انفرادیت کی شکل ہے اس نے اپنے واحد ہونے کی نشانی ہر فرد میں رکھی ایک فرد بنا کر واحد بنا کر اس نے اپنے احد ہونے کی نشانی ہر فرد میں رکھی وحدت عطا کر کے ایسی کہ جس میں روح و جسم کی بھی سنبیت کا دخل ماہ اور اسی لئے مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ من عرف نفسہو فقد عرف رب جو اپنے نفس کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے ورنہ رب کا پہچاننا آسان نہیں ہے آسان نہیں ہے مگر وہ رب ہے خالق بھی ہے رب بھی ہے رب کہتے ہیں ایڈوکیٹ کرنے والے کو تربیت کرنے والے کو وہ قادر ہے وہ عالم ہے وہ حکیم ہے وہ دانہ ہے اس نے خود اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے تمام وسائل پیدا کر دیے بڑی سنگین منزل پہ بحث آگئی ہے بڑی وزین منزل پہ بحث آگئی ہے ہم میں آپ میں ہر فرد بشر میں اس نے وہ صفات پیدا کر دی وہ شعون پیدا کر دیے وہ قوائف پیدا کر دیے کہ جس سے ہم اگر غور کریں اپنی ذات میں تو اپنے رب کو پہچان سکیں خدا کی ذات کن ہے ذات سمجھی نہیں جا سکتی اس کی وحدانیت بھی سمجھی نہیں جا سکتی اس کی وحدانیت یعنی یہ بحث ہے ہاستک کہ وہ کیسا واحد ہے ونس اس کی کیسی ہے نیومیریکل ونس ہے یا ان نیومیریکل ونس وحدتِ عددی ہے یا وحدتِ غیرِ عددی توجہ ہے اس مسئلے کو آپ اپنی ذات کے حوالے سے کیسے حل کریں گے وحدتِ عددی ہے یا وحدتِ غیرِ عددی ایک لہار سے وحدتِ عددی بھی ہے مگر حقیقتاً وحدتِ غیرِ عددی ہے اور اس کو آپ اپنی ذات میں اس طرح دیکھیں کہ اپنے اعزاں اور جوارے اور ظاہر اور باطن گنتے چلے جائیں ایک عدد سر ہے ہمارا کہنے کو ایک عدد ہے اس میں کتنی ہٹیاں ہیں دو آنکھیں ہیں زبان ہیں کتنے ذات ہیں گنتے چلے جائے گی آداد لکھتے چلے جائے گی تمام آزا تمام ہڈیاں تمام جوارے باطنی ظاہری لکھتے چلے جائے گی سیکلوں ہزاروں تک بات پہنچے گی نا یہ سیکلوں ہزاروں چیزیں مل کر ایک بناتی ہیں یہ سیکلوں ہزاروں آزاں مل کر ایک وجود کو بناتے ہیں وہ بھی ایسی وحدت جس میں دوئی کا گزر نہیں تو انسان کو ایک کہا جا سکتا ہے وحدت عددی کے اعتبار سے بھی لیکن خود اس کی ذات میں جو کسرت ہے وہاں حیرت ہوتی ہے کہ اسے ایک کہیں یا ہزار اسی لیے جب پروردگار کسی فرد کو پہچنوانا چاہتا ہے کہ اس کی عظمت کو سمجھو تو کہہ دیتا ہے کہ ابراہیم ایک فرد نہیں ایک امت کا نام ہے ابراہیم ایک فرد کا نام نہیں ایک امت کا نام ہے توجہ ہے تو ہمارے اور آپ کے درمیان روح و جسم کی دوئی نہیں ہے وحدت ہے ایک وحدت ہے ایک وحدت ہے لیکن کتنی وحدتیں خلق کی پروردگار میں اس واحد نے کتنی وحدتیں خلق فرمائیں بے شمار وحدتیں بے شمار وحدتیں عجیب منزل پر گفتگو آگئی ہیں بے شمار وحدتیں اور ہر وحدت میں ایک عظیم خدمت انجام دینے کی صلاحیت رکھیں اور اسی صلاحیت کو اس کی قیمت قرار دیا اسی صلاحیت کو اس کی قیمت قرار دیا اب یاد رکھئے کہ آپ کی قیمت معمولی قیمت نہیں ہے لیکن یہ صلاحیت بیدار کیسے ہوگی یہ صلاحیت پروان کیسے چڑھے گی کیسے پروان چڑھے گی سنویت کا سہارہ لے کر تسلیس کا سہارہ لے کر انسان کی فکر پریشان ہو گئی پراغندہ ہو گئی میں ڈرڈر کے ریفرنس دے رہا ہوں کہیں کسی کے تعلق خاطر پگڑا نہ گزرے مشہور شعر ہے ایک مشہور شاعر کا جہاں عشق اور عقل کو میں دوئی کا اظہار ہو رہا ہے اور میں ارز کر رہا ہوں کہ عشق اور عقل میں وحدت ہونی چاہیے دوئی نہیں جب جسم اور روح میں دوئی نہیں ہے وحدت ہے تو عشق اور عقل میں دوئی کا گزر کہاں ہوگا شخصیت کمال کے درجے پر تب ہی پہنچے گی کہ جو عقل کا تقاضہ ہو وہی عشق کا تقاضہ ہو جو عشق کا تقاضہ ہو اسی کی عقل تائید کرے تب شخصیت کی وحدت برقرار رہے گی ورنہ شخصیت پارا پارا ہو جائے گی اور حقیقت بھی یہی ہے توجہ رہیے رکھئے گا کہ انسان کے انسانی نفس کا مطالعہ کریں ایک بسیط حقیقت ہے نفس انسانی ایک مجرد حقیقت ہے روح بشری ایک وحدت ہے ایک صرف ایک ایبسٹریکٹ ریالیٹی ہے جس کا نام ہے روح بشری اسی کے مختلف ڈیمنشنز ہیں اسی کی مختلف جہتیں ہیں اسی کے مختلف ابعاد ہیں اسی کی مختلف جہات ہیں جسے ایک کو ذہن کہتے ہیں ایک کو ضمیر کہتے ہیں ایک کو عقل کہتے ہیں ایک کو عشق کہتے ہیں اسی ایک وحد بسیط کے جہات یا صفات اور ملکات ہیں ملکات ہیں ایک حقیقت کے تو ان میں تضاد کا رشتہ نہیں ہو سکتا ان میں وحدت کا رشتہ ہوگا تضاد کا نہیں اور یہ بات تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی